بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آل ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم میتھ فور زیرو تھری لیکچر نمبر تھلٹی ٹو میں آئے ہیں دیکھتے ہیں جی لیکچر نمبر تھلٹی ٹو میں ہمارے پاس کیا آیا ہے جی لیکچر نمبر تھلٹی ٹو میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس آج ہم کچھ ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس سرفیس دا سیٹ آف آل پوائنٹس ایکس وائی زی پلین ویچ سیٹسفائیڈ ایکویشن آف آ فارم ایف آف ایکس وائی زی ایکویل ٹو زیرو اگر اس ایکویشن کو سیٹسفائیڈ کر دیں تمام پلین تو ان کو ہم کہتے ہیں سرفیس ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کچھ اگزیمپلز ہیں ایکس کیئر پلس وائی سکیئر بائی فور پلس زی سکیئر بائی نائن ایس ایکویل ٹو ون یہ ہمارے پاس ایک کیا ہے ایلپسائیڈ ہے اسی کے آگے لکھا ہو گیا ایکس پلس ٹو وائی پلس تھری زی ایس ایکویل ٹو سکس یہ ہمارے پاس ایک پلین ہے تھیک ہے ان کی ذرا دیاگرام آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی ایلپسائیڈ اس میں ہمارے پاس ایکس وائی پلین موجود ہوتے ہیں لیکن اس میں سکیئر بھی موجود ہوتا ہے یہ only on پلین ہوتا ہے یہ آپ ذرا غور کریں اس میں کوفیشنٹ آف ایکس وائی زی تین اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس میں کوفیشنٹ جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں اوکے جی تو آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جی next ہمارے پاس ہے Quadric Surface Quadric Surface کس کو ہم کہتے ہیں The set of all points x, y, z satisfied the second degree equation Second degree equation means کہ ایسی equation جس کی power 2 ہو A x square plus b y square plus c z square plus f y z plus g x z plus h x y plus u x plus v y plus w z plus k is equal to zero اگر اس equation میں جو second degree equation ہے اس کو satisfied کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں Quadric Quadric آپ کو بیسے بھی پتا ہے Quadratic equation کیا ہوتی ہے جس کی maximum power کیا ہوتی ہے 2 ہوتی ہے تو اس میں اب دیکھیں coefficient power جن کی 2 ہے وہ کون کون سے ہیں x square ہے y square ہے z square ہے اور y z ہے اس میں بھی y کی 1 اور z کی 1 تو یہ 2 بن جاتی ہے x z ہے یہ بھی 2 بن جاتی ہے اور x y ہے یہ بھی 2 بن جاتی ہے آگے single power ہے ان کو چھوڑ دیں ان کے coefficient جو ہیں وہ zero نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اگر یہ zero نہ ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں Quadric surface اوکے جی تو اس کی example یہ نیچے دی ہوئی ہے x square پلس y square پلس z square is equal to 9 یہ ہمارے پاس sphere ہے x square is equal to 4 y یہ ہمارے پاس cylinder ہوتا ہے اس کے علاوہ ellipside parabolide and hyperbolide یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جی Quadric surface ہوتے ہیں اوکے جی ان کی ذرا ڈائیگرام آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ellipside ہے plan ہے اسی طرح کی اور بھی ہمارے پاس جو ہے equation موجود ہوتی ہیں آگے ہم بڑھتے ہیں جی آگے ہمارے پاس کیا ہے جی symmetry symmetry کیا ہوتا ہے جب ہم x x کے opposite same چیز لیتے ہیں یا y x کے opposite same چیز لیتے ہیں یا z x کے opposite same چیز لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں symmetry about x x about y x about z x اس میں کچھ 6 point ہیں اگر آپ x minus put کرتے ہیں پھر بھی آپ کا answer x plus کی equal ہتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ symmetric about z y plane ہے یعنی کہ جو چیز آپ negative put کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی دونوں رہ جائیں گی وہ plan بن جائے گا اسی طرح جب آپ y کی جگہ پہ minus y put کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس same function آ جاتا ہے تو وہ آپ کا کیا ہوگا symmetric about x z plan کیونکہ اس میں x اور z ہمارے پاس باقی رہ گیا اسی طرح جب آگے ہم چلیں گے تو z کی جگہ پہ minus put کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس surface آئے گا یہ about x y plane آئے گا ٹھیک ہے اس میں ایک اور بار یاد رکھنا کہ یہ symmetric تب ہوں گے جب ان کی power جو ہے وہ even number ہوگی ان کی power کیا ہوگی even number ہوگی یعنی کہ اگر آپ z کی power even number آپ کی equation میں ہے تو means کہ z positive put کریں یا negative آپ کا answer positive ہی آئے گا اس کے علاوہ اگر یہ تو ہم نے ایک ایک کی بات کی اب اگر ہم دو چیزیں different put کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم y کی جگہ پہ minus y اور z کی جگہ پہ minus z put کرتے ہیں اور پھر بھی answer ہمارا وہ ہی آتا ہے تو یہ جو surface ہوگا یہ matrix about x axis ہوگا یعنی کہ جو چیز رہ گئی ہے اسی طرح جب آپ x اور z کو negative put کریں گے تو آپ کے answer کیا آئے گا symmetric about y axis ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ x کی جگہ پہ اور y کی جگہ پہ minus put کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو surface آئے گا یہ symmetric about z axis آئے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوے ایک اور ہوتا ہے کہ اگر آپ تینوں جو ہے minus put کریں تو آپ کا پھر بھی answer جو ہے یہی function آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں symmetric about origin ٹھیک ہے یہ ہم نے پچھلے lecture میں ڈسکس کیا تھا symmetric کی کچھ example میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس x axis ہے یہ ہمارے پاس y axis ہے تو اس کو جس angle سے بھی دیکھیں same جو shape ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اگر x axis کو لیں تو جتنی x axis کے نیچے shape ہے اتنی ہی اوپر بھی ہے اگر y axis کو لیں تو جتنی left پہ ہے اتنی ہی right پہ ہے تو یہ ساری example کس کی ہیں جی symmetric کی ہیں اوکے جی next بڑھتے ہیں ہمارے پاس ہے جی intercept intercept x coordinate of a point of a intersection of x axis and a surface are called the x intercept یعنی کہ جہاں پہ x coordinate کو کوئی چیز cut کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں x intercept اگر آپ نے x intercept find کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو y اور z کو کیا رکھنا پڑے گا 0 رکھنا پڑے گا اگر آپ نے y intercept نکالنا ہے تو جہاں پہ x اور y کو کیا کرنا پڑے گا 0 رکھنا پڑے گا sorry x and z کو 0 رکھنا پڑے گا اگر آپ نے z intercept نکالنا ہے تو باقی دونوں یعنی کہ x اور y کو equal to 0 رکھنا پڑے گا اس کی example دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ intersection ہے ٹھیک ہے تو جو بھی ہم یہ دیکھیں ایک value ہم نے 1 رکھی ہو یا باقی دونوں کیا ہیں 0 ہیں تو یہ ہمارے پاس intercept آئے گا ٹھیک ہے اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں ہمارے پاس trace trace بھی ایک قسم کا intercept ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس plan پہ موجود ہوتا ہے یعنی کہ x y plan یا y z plan یا x z plan the curve of intersection of a surface and a plan is called the trace of a surface in the plan یہ plan کی شکل میں ہوتا ہے it is found in a coordinate یہ coordinate پہ find کیا جا سکتا ہے and parallel to the coordinate اور coordinate کے parallel بھی find کیا جا سکتا ہے for example ہمارے پاس x square plus y square plus z square یہ ہمارے پاس ایک سفیر ہے اس میں اگر ہم trace کرنا چاہتے ہیں z 3 پہ تو z کی جگہ پہ 3 put کر دیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا x square plus y square plus 9 is equal to 25 اب یہ 9 ادھر آ کر minus ہو جائے گا تو کیا آ جائے گا 16 اور آپ کو پتہ ہے یہ 16 4 کا square ہے تو یہ آپ کے پاس ایک circle کا جو ہے formula بن جاتا ہے اس کا مطلب جو آپ trace کر رہے ہیں وہ ایک circular shape میں trace کر رہے ہیں اوکے جی next ہمارے پاس trace کی example کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جب آپ cut کرتے ہیں یہ کیا ہے درمیان سے cut کر رہے ہیں circular اور یہ ہمارا جو ہے یہ side سے cut کر رہے ہیں semi circle یا half circle اس طرح جو ہے ہم اس کو cut کر سکتے ہیں next ہمارے پاس ہے جی section section جو ہے وہ بھی plan section of a sphere are called the spherical section where are either great circle for a plan through the spherical center اگر center سے آپ کسی sphere کو cut کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا سب سے بڑا سفیر ہوگا یعنی سب سے بڑا circle ہوگا اگر آپ اس کی side سے cut کرتے ہیں تو وہ آپ کا کیا ہوگا سب سے چھوٹا section ہوگا ٹھیک ہے تو یہ section کی بات ہوئی ہے اس میں آپ کو دکھاتا ہوں for example اس کو آپ cut کرتے ہیں side سے cut کریں گے تو چھوٹا circle بنے گا اگر درمیان سے cut کریں گے تو بڑا circle بنے گا next ہمارے پاس ہے bounded and unbounded surface is a finite size is called a bounded یعنی ایسے surface جس کا جو کہہ لیں کہ shape ہے وہ بند ہے اس کو ہم کہیں bounded اور surface is a infinite size is called unbounded یعنی کہ جو کہیں سے open ہو اس کو ہم کہتے ہیں unbounded ٹھیک ہے اس کی example میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس یہ surface جو ہے یہ بھی کیا ہے bounded ہے کیونکہ یہ finite shape ہے یہ بھی بند ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس یہ shape یہ بھی بند ہے لیکن یہ دونوں جو shape ہیں یہ آپ کو بتا ہے دیکھیں یہ finite نہیں بلکہ ان finite ہیں تو یہ دونوں کیا ہوں گی یہ دونوں unbounded ہیں تو سٹوڈنٹس اسی کے ساتھ ہمارا lecture number 32 ختم ہوا انشاءاللہ next lecture 33 میں آئیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ